اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک سچے ریسکیو آپریشن کی کہانی لے کر آیا ہوں کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک جوزہ تا پچھا تھا پندرہ ایک سار اکسار اکر لیا تھا تو وہ ایک طلاب کے اندر لے گیا تھا میں مگر آئی کٹھی کر رہا تھا تو وہاں پہ گر گیا ریسکیو وان وان تو کوکبال کی ریسکیو بھنی وہاں پہنچ کی ہے جائزہ لیتی ہے پانی کی ٹیپس کا اندازہ لگتی ہے پانی کا ٹیپس کا اندازہ لگانے کے لیے وہ بیمبو وغیرہ کا استعمال کرتی ہے طلاب جو کہ سلپری ہوتا ہے تو سیڑھی لگا کر اس کے اندر انٹری کی جاتی ہے ریسکیو ورس کے لئے روپنے والی جگہ کے اوپر بچے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں یہ ابھی ریسکیو ورس جو ہے وہ نیچے پانی کے اندر چلا گیا ہے بچے کو لکیٹ کرنے کے لیے بچے کو دیکھنے کے لیے تو اب یہ اندازہ لگا کے آنچا ہے کہ بچہ اپنا جگہ پر وہاں پہنچنا مشکل ہے تو اس لئے بانس کا سہارا لیا جا رہا ہے بانس کو پانی کے اندر دو کیا جائے گا اسے لگا جائے گا اور اسے لگا جائے گا تو ابھی دیڈ بارڈی تک پہنچے گا ابھی انہوں نے پانس وغیرہ لگا لیا ہے ابھی ایک دوسرے سوا مسئلہ کرنے کے بعد ابھی اندازہ جانا ہے بانی کے اندر سے بانس کو پکڑتے ہوئے آگے جائے گا تاکہ دیڈ بارڈی تک پہنچا جائے گا اسے لگا لیا ہے کیونکہ وہ پہلے اس پارک کا تیون کر چکا تھا کہ ڈیڈ بارڈی کلان جگہ پہ موجود ہے یہ ریسکیو کے شیر جوان جو ہوتی ہیں یہ بڑی محنت لگن اور جامشانی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ لے گی ڈیڈ بارڈی لکیٹ کر لی اس نے اور یہ لائف بائی روپ پر اس نے سوار کر دی ہے دوسرا ریسکیو اور بھی اور تیسرا بھی جو اس کی سپورٹ کے لیے ٹھہرے تھے وہ پہنچ گئے ہیں اور اب ڈیڈ بارڈی کو بہر لے کے آ جا رہا ہے گندہ پانی ہے کلاب ہے لیکن ریسکیو اورز کیونکہ خدمت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے صرف انسانی خدمت کا جذبہ لے کر ہی وہ سارا یہ کام کر رہے ہوتے ہیں رسے کی مدد سے لائف بائی کے اوپر بچے کو سوار کر کے لے کے آگے ہیں سپائن ووڈ کے اوپر شفٹ کر دیا گیا ہے بڑی محارت کے ساتھ رسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے ابھی سٹیپس ہوگیرہ لگائی جا رہی ہیں اور جلدی سے اس کو محفوظ مقام پہ لے کے آئیں گے کیونکہ وہاں پہ جگہ بہت تنگ ہے وہاں پہ کیونکہ رسکیو آپریشن نہیں کر سکتے ابھی اس کو محفوظ مقام کے اوپر لے کے آگے ہیں اس کی سکرین چھوٹی کر دی ہے کیونکہ اس میں مسئلہ ہوتا ہے ہم پورا نہیں دکھا سکتے کیونکہ ہم نے وکٹم کی ایڈنٹی کو بھی ہائٹ رکھنا ہوتا ہے تو یہ سی پی آر کا عمل کیا جا رہا ہے مصنوعی سانس کی بحالی کا عمل کیا جا رہا ہے دل اور فیپنوں کی بحالی کا عمل کیا جا رہا ہے جو ڈوبنے والے وکٹم کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی زندگی کو بچایا جا سکے تو میڈیکل ٹکنیشنز اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ڈیڈ باڈی کو ریکاور کرنے کے بعد سی پی آر کرتے ہوئے اس کے کل اور سانس کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے موں کو صاف کیا گیا ہے تاکہ موں سے ملگا کے اس کو سانس دیا جا سکے اور اس کی چاہتے ہیں